یار آج کے اپیسوڈ میں ایسا ہوئے کہ جو ہمارا شانی بوئی ہے وہ پیزا بوئی سے سفر تہہ کر کے ایسی والے کمرے میں پہنچ چکا ہے اور جناب اعلی اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میرے پیتے احسان کیوں کر رہی ہے مجھے اتنا پیسہ کیوں دے رہی ہے مجھے اتنی رحم و کرم کس بات کا ہے یار میری بات سنو تمہارے دماغ کے یہ بات سمجھ کی نہیں آرہی کوئی بند ہے اہم ہی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہوتا یار اگلی تجھ پہ پاگل ہے اس لیے تیرے بھی یہ کرنوازے کر رہی ہے تاکہ تجھے اپنے پیار دکھا سکیں اور تجھے یہ ثابت کر سکیں کہ اس کو تیرے سے محبت ہے لیکن جناب اعلی جو ہوں وہ سمجھ رہے ہیں نہیں 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 میں تو یہ جو پیسہ وہ دے رہی ہے اس کو لے کر سجیلا کو امپریس کروں گا سر کیا بات ہے سر پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ شان سے جو ہے وہ اس کو فون کرتی ہے اس کو کہتی ہے مجھے یار اپنے گھر کا ایڈریس تو دو ہم نے ملنا تھا وہ پہلے انکار کرتے کہ یار نہیں نہیں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ نہیں گھر والے کیا سوچیں گے پھر وہ کہتے کہ اچھا ہم ملیں گے ضرور لیکن آج نہیں آج تو میرے گھر میں قرآن خانی ہے مہمان وغیرہ آئے میں ہے خیر وہ اس کو نانو کر کے وہ گھر پہنچ جاتا ہے سجیلا کو امپریس کرنے ہیں وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے جو سجیلا ہے وہ پاکستان کی صحیح گولڈ ڈگر ہے ہاں پہلے یوٹیوب پہ ترندرہ کی ویڈیوز دیکھا کرتے تھے گولڈ ڈگر گولڈ کے لیمبرگینی نہیں آئی اور لڑکی جو ہے وہ فلیٹ لیکن یا پاکستان میں تو یا ایک بائٹ پہ فلیٹ ہوگی ایک جوب پہ فلیٹ ہوگی ہماری لڑکی اس کو جوب کیا ملی ہمارے شانی کو کہ لڑکی نے کہا کہ بس صحیح ہے اما جی اب میں نے شانی سی شادی کرنی ہے بھائی واہ کل تک اس کو جو جوب ملی تھی بائی کہی تھی جب وہ پیزا بائی تھا تب تو تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ تو تمہارا کسان ہے لیکن اب جب تمہیں دیکھا کہ اس کو اچھی جوب آف فلیٹ اور گاڑی مل گئی ہے تب فوراں سے مو بنا کی میسری بن گئی کہ اما جی چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی تو میری مرضی سمجھ رہا سمجھ رہا لیکن خیر اس سب کے باوجود ہمارے جو شانی ہے وہ بہت خوش ہے اس کو پتہ ہے اس کو دل میں پتہ ہے وہ اپنی بہن کو ہی بتا رہا ہے کہ ہاں جوب کی وجہ سے وہ میرے سے امپریس ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں میں اس جوب کے ذریعے اس کو امپریس رکھوں گا وہ میری باتوں کو مان جائے گی اور میرے سے شادی کر لے گی خیر وہ دکھایا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد شان سے جو ہے وہ اس کو گفٹ بھی بجواتی ہے جس کو دیکھ کے ہمارا وہ ایسے گسے میں آجاتا ہے اس نے جب تمہیں جوب دی تب تمہیں گسہ نہیں چڑھا جب اس جوب کے اندر تمہیں وہ وہ چیزیں آفر آئی ہیں گھر گاڑی تب تمہیں کوئی مطلب کوئی اوپر نیچے مسئلہ نہیں ہوا کہ یار یہ مجھے کیوں مل رہا سب کچھ لیکن جب تمہیں دو تی برینڈڈ کپڑے مل گئے تب تمہیں ایسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں جیسے بھائی تمہاری تو سیلف ریسپیکٹ تمہیں اسمان پر رکھی ہوئی ہے خیر ہمارا بھائی وہ سارے گفٹ شیف لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو مجھے تمہارے گفٹ نہیں چاہیے وہ اس کو سمجھانے کی کوشی کرتی کہ یار ہم دوست ہیں تو ایسا فرینڈ میں نے تمہیں یہ دیا تھا لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں یہ ہمارے معاشرے میں جب ہم غریبوں کے محلے میں یہ کام نہیں چلتے یہ اچھا نہیں سمجھاتا وہ گفٹ دے کے چلے جاتا ہے اگلے دن جو شان سے ہے وہ بھی اس کو صحیح ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے اس کی کال پک نہیں کرتی اس کے میسیجز کو اگنور کرتی ہے جس پہ ہمارا بھائی کہتا ہے یار آؤ کیسے مان ہوگی تمہیں جس پہ وہ کہتا ہے میچے کھانے پہ لے چلو میں مان جاؤں گی اور وہ مان جاتا ہے پھر وہ کھانے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ رملا آ جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جو ہماری شان سے ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ وہ اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ بیٹھی ہے اور رملا یہ دیکھ کے آگے چل پڑتی ہے جس پہ ہمارا بہت شانی شدید غصے میں جاتا ہے اور یہاں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اب چلیں آگے چلتے ہیں کہ اگلے اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو شانی ہے وہ شدید غصے میں آ جائے گا اور وہ یار ہماری جو دوسری ط شان سے ہے وہ اپنے دل میں کہے گی یار میرے پاس اتنا پیسہ ہے مگر میں محبت نہیں خرید سکتی میں اس کو پیچے جیتے ہیں اور مرضی پیسے خرچ کر دوں لیکن نہیں یہ میرے اس کا دل میں میرے لیے جگہ نہیں پیدا ہوگی اور شانی بھی اس کو فون کر کے خوب سنائے گا کہ کیا اس لیے تم مجھے یہ جوب دے رہی ہو کیا اس لیے مجھے یہ سب کچھ دے رہی ہو تاکہ تم میرا فائدہ اٹھا سکو اور ہمارے ورگ اپ نظر آ رہے ہیں کہ یہ جتنی مہربانی ہے وہ اہم ہی اس پ کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو شانی بوئی ہے وہ اگلے اپیسوٹ کے اندر اسطیفہ جا کے رکھنے والا ہے شانزے کے سامنے اور کہے گا کہ میں نے تمہاری یہ جوب نہیں کرنی شانزے کو بہت دکھ ہوگا کہ یار یہ کیا ہو گیا لڑکا جو تھا وہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو وہ فوری طور پر گھر جائے گی اور شانی کی اممہ کو سنا دے گی کہ یار تمہارا جو بیٹے ہے وہ جوب پر رضائن دے رہا ہے جس پر اممہ کافی حران ہو جائیں گی کہ یار ابھی تو اس کو جوب لگی تھی اب وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس پر وہ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیں گے تو بیٹا نہیں سنے گا تو وہ اس کو خوب ڈانٹیں گے کہ یار یہ گھر یہ گاڑی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوگا اگر تم یہ جوب نہیں کروگے پہلے تو وہ ادھر ادھر کر لے گی بعد پھر اس کی بہن بھی اس کو سمجھے گی کہ یار میری شادی بھی اسی صورت میں ہوگی جب تم یہ جوب کر رہے ہوگے اور تمہیں کیا لگتے ہیں کہ سجیلا کو تم سے محبت ہو کیونکہ سجیلا کو تو تمہاری پیس سے محبت ہے یار اس لیے اگر تمہیں یہ جوب چھوڑ دی تو تمہاری سجیلا نے بھی ہاتھ سے چلے جانے جس پر ہمارا بوئی یہ سوچنے مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ جوب میرے لئے کرنا نہایت ضروری ہے اور آگے وہ ڈبل مائنڈڈ ہونا جا رہا ہے کہ یار کیا میں کروں میں شانزے کو کیسے لے کے چلوں کیونکہ وہ جوب تو چھوڑ نہیں سکتا رضائن وہ دے چکے لیکن وہ واپس سوچ رہا ہے کہ یار میں کیسے اب جوب واپس کر ہوں کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نے یہ جوب چھوڑ دی تو اس کے ہاتھ سے سجیلا بھی چلے جانی ہے اس کے ہاتھ سے اپنی بہن کا رشتہ بھی ختم ہو جانا ہے اور گھر کے اندر بھی دوبارہ سے پرانے والے مسائل جا کر ہونا شروع جائیں آپ کو آج کے اپیسوڈ کیسا رکھا کریں اچھا رکھا تو کریں لائک کر دیں سسکرائب مائی چینل پھر ملیں گے اگلے ایک ریویو کے ساتھ اللہ حافظ